بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصل علیہ رسول کریم ناظرین اکرام السلام علیکم میں ڈاکٹر محمد طاہر قریشی اپنے ادارے اردو نساب ساز کی طرف سے آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کچھ الفاظ کے استعمال پر بات ہوگی جس میں اکثر غلطیاں دیکھنے میں آتی ہیں وہ ہے نا نون ہے نا نون علف نا اور نون علف نون غنہ نا ان کا استعمال ان کے استعمال کا فرق پہلے نون ہے نا یہ نفی کی علامت ہے نیگٹیف کی علامت ہے اور یہ جملے کے شروع میں یا درمیان آتی ہے جیسے ہم کہیں کہ نہ تم حمود آیا نہ خالد یا تم یہ بوجھ نہ اٹھا سکو گے یا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ فیض کا مصرہ ہے تو نہ شروع میں یا درمیان آتا ہے اور یہ نفی کر دیتا ہے نیگٹیف کر دیتا ہے معنوں کو اگر اس کو نکال دیں گے تو معنے غلط ہو جائیں گے بدل جائیں گے اب جہاں تک بات ہے نون علف نا کی یہ اس کے دو استعمال ہیں یا تو یہ سابقے کے طور پر آتا ہے لفظ سے پہلے لگتا ہے جیسے نالائق ناواقف ناجائز یا تو سابقے کے طور پر لگتا ہے لیکن اگر اکیلا لگے گا تو اکیلا شروع میں نہیں لگے گا یہ ہمیشہ بعد میں لگے گا اور بات میں زور دینے کے لیے لگے گا منفی معنوں کے لیے نہیں لگے گا جیسے کھاؤ نہ آؤ نہ دیکھو نہ تو نون علف نا اس کی آسان پہچانی ہے کہ اگر اسی نام ہٹا بھی دیں تو معنوں میں فرق نہیں آتا لیکن نون ہے نا کو ہٹا دیں اگر کہیں لگا ہوا ہے تو معنے بدل جائیں گے یہ ایک بہت بڑا فرق ذہن میں رکھی ہے استعمال میں تو نون علف نا بطور سابقہ لگتا ہے یا پھر تنہا لگتا ہے تو بات میں زور دینے کے لیے لگتا ہے اور بعد میں لگتا ہے شروع میں کبھی نہیں لگتا جہاں تک بات ہے نون علف نا نون غنہ کی تو بہت سے لوگ اسے مانتے ہی نہیں ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ صرف بولنے کا ایک انداز ہے کہ زور دینے کے لیے نون علف نا کے بعد نون غنہ بھی لگا دیا یہ الہیدہ کوئی لفظ نہیں ہے اگر ہم بولیں دیکھو نا اس کو مزور دے کے بولیں دیکھو نا نون غنہ تو اکثر تو کہتے ہیں کہ تحریر میں تو یہ جائز ہی نہیں ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے بڑے آسان طریقے سے نون ہے نا نون علف نا اور نون علف نون غنہ کا فرق بتا دیا امید ہے آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا انشاءاللہ تعالی اسی قسم کی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے